دیکھیں دو پارٹ ہیں انسان کی شخصیت میں ایک حصہ ہے رشتہ داریاں، تعلقات، دوستیاں، فرنڈ سرکل، اپنی زندگی، فیشن، گھومنا، پھرنا، ٹریولنگ، ایکسپلورنگ، سبردست یہ سب چیزیں انسان کو خوش کرتی ہیں یہ سب چیزیں انسان کو سکون بھی دیتی ہیں آپ لوگوں سے بات کریں گے، آپ ریلیکس ہو جائیں گے ہم تو ایسے آئیسولیٹڈ انڈویجولز تیار کرنے کے حق میں نہیں ہیں جو انٹی سوشل ہو مسلمان تو ویسے ہی انٹی سوشل نہیں ہوتا لیکن ایک مسئلہ ہے کہ آپ کو ان سے سکون ملتا ہے آپ ریلیکس کریں، آپ حساب کتاب کریں لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں کل کو وہ ہی نہیں آپ کے ساتھ ہوں گے وہ ہی آپ کی نون پروڈکٹیوٹی کی ویسے چھوڑ دیں گے آپ کو یہ رشتے ہی آپ کو نہیں رکھیں گے اگر آپ کچھ نہیں ہوں گے آپ کے گھر میں آپ کی عزت نہیں رہنی اگر آپ نے کچھ نہیں بنایا یہ معاشرے کا نوم بتا رہا ہوں اس کا قرآن حدیث سے تعلق نہیں ہے قرآن حدیث پہ تو اگر یہ معاشرہ ہوتا تو اللہ کہتا ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے عزت و تقریم اس کو دینی ہے میں تو آپ کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں آپ کے معاشرے کے اندر اگر آپ کچھ گھر میں کانٹریبیوٹ نہیں کر رہے آپ کے معاشرے کے اندر اگر آپ گھر میں کچھ کانٹریبیوٹ نہیں کر رہے آپ نے اپنا کچھ بنایا ہوا نہیں ہے آپ نے مہنتے نہیں کی نہیں آپ نے علم نہیں حاصل کیا ہوا آپ نے اپنے پر ورکنگ نہیں کی دی آپ مجھے بتا دیں نا سوسائیٹی ایکسیپٹ کر لے گی آپ آپ سائیڈ کیک ہوں گے یا مینسٹریم ہوں گے آپ لائم لائٹ ہوں گے یا سائیڈ کیکس ہوں گے یا تو اس معاشرے میں جینا بند کرنے اور درویش بن کے آجیں مسجدوں کے اندر اور بیٹھے رہے ہیں پھر وہاں پر ایک اپنے دینی حلقے کے اندر اور سب سے اچھی دوستی اور سب سے چرشتے داری اور سب سے اچھا تعلق ہی حب اللہ بغزل اللہ کے لیے لیکن آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے جینا بھی دنیا میں ہے میں نے دنیا داروں میں ہی رہنا ہے میں نے معاملات بھی نہیں کے اندر رکھنے ہے شیخ صاحب کوئی ایسا حل بتائیں ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرے یہ معاملے ٹھیک ہو جائیں یہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا دنیا تو آپ کو نہیں بخشے کی دنیا تو آپ کو لیوریج نہیں دے گی دنیا تو دیکھے گی بھائی کپڑے کیا پینے ہوئے ہیں کھانا کیا کھایا ہوئے یہ مال کیا کیا ہوئے وہ کیا بنایا ہوئے مال کیسے کیا ہوئے پروڈکٹیوٹی کیا ہے آپ کی آپ کے تجربات کتنے ہیں کتنی جنگیں جیتی ہیں کتنی سلطنتیں بنائی ہیں یا تو دنیا چھوڑ دیں اور اگر دنیا کا ملحظے کھاتا رکھنا ہے تو اس کے اندر بھی آپ کو دنیا کے اندر بھی اور دین کے اندر بھی دونوں کے اندر ایکسلنس تک پہنچنے کے لیے آپ کو آپ کو فضول سے بہت بچنا ہے ان ایفیکٹیونس اور ایفیشنسی کا باب ہے یہ ایفیکٹیونس یہ ہے کہ آپ نے کم ریسورسز میں کر جانا ہے اور ایفیشنسی یہ ہے کہ آپ نے زائع کیے ہوئے کرنا ہے تو ریسورسز کو زائع کیے ہوئے آدمی تب چیزیں کرتا ہے جب اس کا تجربہ ہوتا ہے اور تجربے تب کیے ہوتے ہیں جب وہ وقت لگا رہا ہوتا ہے اور وقت تب لگایا رہا ہوتا ہے جب اس کے اندر اس کی سیریسنس اور سنجیدگی اس کے خون میں اتری ہوتی ہے کہ اگر نہیں کروں گا تو وقت کل کو مجھے موقع نہیں دے گا یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ بھئی اگر میں نہیں کروں تو پہلی بات تو اگر آپ نہیں کرو گے تو وہ کیسے چھوڑ دے گا آپ کو جن کے لیے آپ کہہ رہے ہو بھئی میں ریلیکس ہو جاؤں میں ان کے ساتھ ٹائم سپینٹ کروں کر لیں لیکن اگر آپ کو میں اپنی زندگی کے معاشرتی تجربے سے بتا رہا ہوں گر آپ نہیں کریں گے وہ ہی نہیں آپ کو مو لگائیں گے کل انہوں نے انہی ساتھ بٹھانا آپ کو وہ کہیں گے یار فارق آدمی ہے سائیڈ میں کرو پتہ نہیں کل کو کچھ مانگی نہ لے پتہ نہیں کل کو کچھ آتا ہی کچھ نہیں ہے انہوں تو علم بھی نہیں ہے گا تجربہ بھی نہیں ہے گا ہیومر بھی نہیں ہے گا انہوں داندہ ہی کچھ نہیں ہے تو وہ ایک لیول تک ایک ایج جو آپ کی ان حسن کو قبول کر لیتی ہے جو سترہ سے اکیس سال کی ہوگی لیکن جیسے اس نے ایوالف کرنا ہے اس کی ججمنٹ کے کریٹیریہ اور سکسیس کے میجرمنٹ کے کریٹیریہ اس بدلیں گے وہ آپ کو اٹھا کے پھیک دے گا یہ دنیا داری کی بات ہے ہاں دین داری دوستی کے اندر تو یا بھئی اس نے اللہ کے لیے آپ سے پیار کرنا ہے اللہ کے لیے دوستی کرنا ہے اللہ کے لیے دشمن نہیں وہ تو اس معاشرے کو چاہیے نہیں وہ تو اس کا سینٹر ہی نہیں ہے دوسری اپٹیمائز ایڈیلیز ورشن نہیں ہے کہ اللہ کی خاطر ہونے چاہے ہیں سارے معاملے دوسری بات ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بات وہی کہ اگر میں تھوڑا سا لے لوں میں نے آپ کو انوائنڈ کرنے کو ریلیکس کرنے کو بریک کرنے کو کئی کچھ کی یہ مسئلہ نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں رشتے ہوں تعلقات ہوں گھومنا ہو پھیرنا ہو یہ زندگی کا ایک حصہ ہے لیکن انسان کی زندگی اتنا سخت سفر ہے حسن کہ اگر اس کے اندر مائنس انگ ویجن مقصد کی تعظیم مقصد کی تقریم منزل اور مقام کی تعظیم اور تقریم اللہ کو ویجن بنائے ہوئے اور اس کو منزل بنائے ہوئے اگر آپ کسی بھی قسم کی دنیاوی ریسورس سے سکون ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے ایس او پیس کو کامپرومائز کر کے بنگس کر کے کر لیں لیکن یہ جو چیز ہیں جس کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو مارجنلی یوٹلائز ہو جائے گی ایکنومکس کے لوگوں کے مطابق جتنا کھائیں گے اتنا اس کا مزہ کم ہو جائے تو ویجن ہوتا ہے جو انسان ویجن کے لیے محنت ویجن میں ایکسلنس جو عزت دلواتا ہے جو نام بنواتا ہے جو آسمانوں پہ بھی نام بناتا ہے دنیا بنواتا ہے جو مقصد اورینٹیڈ لوگ ہوتے ہیں جو ویجن اورینٹیڈ لوگ ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ بھائی ایک ان کی بھوک ہوتی ہے انہیں سیلف اسٹیم ہوتی ہے سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے پہنچنا ہے اور کافلے کو لے کے پہنچنا ہے اور ٹرین کرنا ہے اور بڑے کم وقت کے اندر میں نے زیادہ سے زیادہ اور کم خرچے میں میں نے زیادہ سے زیادہ ایکسپرینس حاصل کرنے وہ مجھے ایک بات بتائیں وہ وقت کیوں زیادہ کرے گا وہ فضول میں جائے گا کیوں ٹھیک ہے وہ جا سکتا ہے ہم ریلیکسنگ کو ہفتے میں ایک دن کی بریک کو نہیں کہہ رہے ہیں اگر اٹھائیس سے پتیس سال یا بتیس سے چھتیس سے سنتیس سال کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں تو حضرت عمر کے سامنے چور پکڑا گیا تو اس نے کہا کہ میں پہلی دفعہ کیا ہے حضرت عمر نے کہا کہ پہلی دفعہ کیا تھا تو پکڑا نہیں جاتا یہ ایک کنسسٹنٹ پرنسپل تھا یہ ایک کانسٹنٹ کنسسٹنٹ پرنسپل تھا جس کے تحت وہ بربادی ہوئی ہے ایک آت دفعہ ایس او پی توڑنے کے پر تو اللہ بھی نہیں پکڑتا یہ اگر چیز خراب ہوئی ہے معاملے خراب ہوئے اس کا مطلب ہے کنسسٹنٹلی وہ ایس او پیز جو ہیں وہ توڑنے کی عادت ہو گئی ہے وہ ریلیکس رہنے کی عادت ہو گئی ہے اس نے کہا کہ جی جانے تو کوئی اتنی بڑھ نہیں کر اور جان تک اس کی بات ہے کہ اگر تھک جاتا ہے سوال یہ ہے کہ اس وہاں تک پہنچنے کی کنڈی ہی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس طرح نہیں جانا ہوتا کہ آپ چھٹے سٹیشن پر جا کے تھک یہ کبھی بھی نہیں آپ کے اوپر آئے گا کہ آپ نے پہلے دوسرے تیسرے پر ہی کلی قائدوں کو اگنور کیا ہے اوائیڈ کیا ہے ان کو نظرانداز کیا ہے اس لیے آپ چھٹے پر تھکے ہو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جب تم کسی منزل پر پہنچو تم پہنچ گئے ہو لوگ تمہارے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے تمہارے نظریات سے میں الگمیٹ ہو چکے ہیں کیا کرو تسبیح کرو وستغفر اور استغفار کرو وہ سکتا ہے تم سے گلتی ہوئی اپنی پوری سٹرگل کو راہ محاسبہ کرو روز بھی کیا کرو ویگلی بھی کیا کرو اور ایک سٹیشن کو اچیف کرنے کے بعد تین سے چار سال کے بعد بھی کیا کرو محاسبہ کرو اللہ نے کتنا کیا میں نے کتنا کیا فیصلوں میں کمزوری کہاں تھی کہاں سے طاقت آئی ہیلپ کہاں سے ہائی کس نے سپورٹ کیا کس سال میں کہاں سے ریلیکسیشن آئی کہاں سے پرنٹر مشین فیل ہو جاتی ہے کہاں سے چیزیں نکل آتی ہیں کہاں سے ہیلپ آ جاتی ہے اس والی جگہ سے کیسے نکلا وہ اپرچنیٹی کیسے بنی کتر کیسے آ گیا وہ ایک دوستی کیسے بنی پھر وہاں سے ہم آگے کیسے گئے اگر تم ہی اپنے آٹھ سال کا سفر دیکھو جب مدرار ہم نے شروع کیا تو یہاں تک پہنچا کیسے کیسے اپرچنیٹی آئی کیسے ہم پہنچیں گاں سے تو جب آپ یہ سارا نیوٹلائز کریں گے تو تھکن ختم ہو جائے گی تھکن ختم ہو جائے گی سکون سٹیبلش ہو جائے گا توقل کی بنیاد بن جائے گی اللہ کو اس کا حق دے دیا جائے گا اور جو اپنے لاحولہ والا قوت انجان کرنا ہے وہ سٹیبلش ہو جائے گا اور جو اپنا اپنا انک این این اوشن ہے اور جو اپنا ہیومن پرسنٹیج ہے اور جو اپنا لاتھی مارنا ہے موسا کا جب وہ سٹیبلش ہو جائے گا انسان کے ذہن سے وہ تھکن ختم ہو جائے گی وہ بوجھ ختم ہو جائے گا ایک ہے جو اس طرح سے کر رہا ہے کہ وہ اللہ کو جو دینے والا ہے وہ توقل نہیں کر رہا اور دوسرا جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں میٹس کو کھاتے میں نہیں لینا چاہتا اور میریکل کو بھی کھاتے میں نہیں لینا چاہتا کہ میریکل ہو جائیں گے اور میں نے ہلنا نہیں ہے اور اونٹنی باندھنا یا ایک یہ اٹیٹیوڈ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میں زائع کر دوں گا فضولیات کے اندر کیوں کیونکہ مجھے میٹس کی کوئی پروائی نہیں ہے ایڈونٹ کیر اٹیٹیوڈ ہے میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے بات کے اندر میں کور کر لوں گا یہ دوسری بربادی اور تیسرا اگر اسے لگتا ہے آج زائع کر کے اگر اس کو آگے جس طرح وہ چوڑ طریقوں کے ساتھ ریلیکس آؤٹ ہو کے نکل جاتا تھا اور وہ آگے بھی نکل جائے گا یہ تیسری بڑی بربادی اور چوتھا یہ ہے کہ بھئی پوری کائنات ایک پروسیجر سے گزر رہی ہے پوری کائنات کائم ہو جائے گا پانچویں بات وہی جو میری بات تھی کہ ابھی دانت لگے نہیں ہیں ابھی داڑ کے نیچے آیا نہیں ہے ابھی کارنیورس آیا نہیں ہے ابھی بلا نے حملہ نہیں کیا ابھی ریالیٹی چیک ملا نہیں ہے اس لیے افثانوں میں بیٹھا ہے پردیز آیا ابھی داڑ کے تھلے نہیں آیا کسی کے جب مار کھائے گا جب زلیل ہوگا جب اپنوں کے ہاتھ لگیں گے اور فینٹسی ٹوٹے گی اور فکشن سے باہر نکلے گا اور ریالیزم میں آئے گا آٹے دال کا وہ پتا چل جائے گا اور اسے پتا چلے گا کہ نہیں بھائی جن دنیا صرف چائے کے ڈھابوں پہ بیٹھ کے ادھر کی فنا کی فنا کی میمزوں کے اوپر ٹائم بیسٹ کرنے کا نام نہیں ہے فلاں نے یہ کہا وَقَوْلَا فَلَان وَقَوْلَا فَلَان یہ زندگی نہیں ہے زندگی اپنا ایک اپینین بنانے کا نام ہے ایک رائے بنانے کا نام ہے ایک نظریہ بنانے کا نام ہے ایک عقیدہ بنانے کا نام ہے اور ٹیبل پہ اس کو پچ کرنے کی پاور ہونے کا نام ہے